وولڈ افیرز کے ساتھ میں ہوں انائت اللہ یورپ کے دو ملکوں نے چائنہ کا وزٹ کر کے امریکہ کو پریشان کر دیا ہے ان دونوں ممالک میں سے ایک ملک نیٹو کا ممبر بھی ہے سارے ڈیٹیلز اس وولڈ افیرز کے ویڈیو میں ایک طرف نیٹو کے نبے ہزار جو ہے وہ فوجیوں نے مشک شروع کر دیا ہے اور یہ ملٹری ایکسرسائز 22 جنوری 2024 سے لے کے 31 مہے 2024 تک جاری رہے گا اور اس ملٹری ایکسرسائز کا مقصد ہے رشیا اور چائنہ کو تھریٹن کرنا ان کو یہ محسوس کرانا کہ وہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی جنگ میں نہ پڑیں اب نیٹو کے ایک ملک کا چائنہ کا دورہ جو ہے امریکہ کے لیے ایک جھٹکے سے کم نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلوبل ٹائمز نے ایکس پلیٹ فارم پہ لکھا ہے کہ ناروے اور سویزر لینڈ کے فارنڈ منسٹرز نے چائنہ کا وزٹ شروع کیا ہے اور اس وزٹ کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ ان دونوں ملکوں نے امریکہ کو یہ محسوس کرایا ہے کہ یورپ جو ہے وہ امریکہ کا گلام نہیں ہے یعنی کہ سارے یورپ کے ممالک جو ہے امریکہ کا کہنا نہیں مانیں گے یورپ میں ایسے بھی ممالک ہیں جو چائنہ کے ساتھ ریلیشنز بڑھانے چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ کی گلامی سے باہر آئیں اور چائنہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں سویزر لینڈ اور ناروے یہ دو ایسے ممالک ہیں ہیں تو دونوں یورپ میں لیکن یہ دونوں ممالک آزاد کھیال کے ہیں اور یورپی یونین کا دونوں ملک جو ہے وہ حصہ نہیں ہے جب دونوں ممالک میں ریفرنڈم کرایا گیا تو دونوں ممالک کے عوام نے برطانیہ کی طرح یورپی یونین کے ساتھ رہنے سے انکار کیا تھا اور اگر ہم بات کریں سویزر لینڈ کی تو سویزر لینڈ جو ہے وہ ایک پہتی نیوٹرل ملک ہے جس نے نیٹو کو بھی جوائن نہیں کیا ہے جبکہ نوروے جو ہے وہ نیٹو کا ممبر ہے لیکن ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی بھی جو پالیسیاں ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں یہی وجہ ہے کہ سویزر لینڈ کا فورنڈ منسٹر اور نوروے کے فورنڈ منسٹر جو ہے وہ چائنہ کا دورہ کیا ہے اس دورے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ جب امریکہ اور یورپی ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ نیٹو کے ایکسرسائزز کے ثروہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یورپی یونین نے ونڈ ارب ڈالرز یوکرین کے لیے اعلان کیا تو ان دونوں کام سے یہ لگتا ہے کہ امریکہ چائنہ اور روس دونوں کو دنیا میں تنہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے بگر ان دونوں ممالک کے فورنڈ منسٹر کی وزر جو ہے بہت امپورٹنس کا حامل ہے یعنی کہ دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ ان کے مفادات امریکہ سے زیادہ اور ملکوں کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے جس میں چائنہ بھی شامل ہے اور دنیا کے اور بھی ممالک شامل ہیں یعنی دوہزار چوبیس جو ہے وہ امریکہ کے لیے پریشانیوں کا سال ہے کیونکہ دوہزار چوبیس کے شروعات میں فرس جنوری دوہزار چوبیس کو امریکہ کے کلوز جو الائز تھے انہوں نے برکس جوائن کیا تھا جس میں شامل تھے الائز میں ایجپٹ سعودی اربیا اور یونائٹڈ ارب ایمیرائیٹس یہ تینوں ممالک جو ایسے ممالک ہیں جن کے امریکہ کے ساتھ قریبی جو ہے وہ تعلقات تھے لیکن یہ چائنہ کے انفلونس میں آکے انہوں نے برکس جوائن کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایتھوپیانے میں برکس جوائن کیا ایران نے برکس جوائن کیا اس طرح جو ہے دوہزار چوبیس کی شروعات سے امریکہ کے پریشانیوں میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور امریکہ اور ان کے اتحادی جس میں ہم کہہ سکتے ہیں اسرائیل بھی ہے اور اگر ہم کہیں کہ انڈیا کے تعلقات بھی امریکہ کے ساتھ اچھے ہیں یعنی ان سارے ممالک کے جو تعلقات جو ہیں امریکہ کی وجہ سے ہی دنیا کے اور ممالک کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں جیسے مالدیوز جو ہیں ان کے نئے آنے والے حکمران نے اعلان کیا انڈیا ایٹی ایٹ ٹروپس ہیں مالدیوز میں وہ وہاں سے نکل جائیں یعنی اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ چائنہ جو ہے اپنا اثر رسوک ریجن میں بڑھا رہا ہے اور امریکہ کا اثر رسوک جو ہے پورے دنیا میں کم ہو رہا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ چائنہ نے افغانستان کے ایمبیسٹر کو اپنے ملک میں اجازت دے دی یعنی چائنہ جو ہے وہ دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے افغانستان کے ایمبیسٹر کو تسلیم کیا ہے اور یہ کام بھی جو ہوا ہے تیس جنوری دوہزار چوبیس کو اور افغانستان کا جو ایمبیسٹر چائنہ ہے اس کا نام ہے عزداللہ بلال کریمی یعنی افغانستان جس کو امریکہ نے دنیا میں آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کی دوہزار ایک میں تالبان کی حکومت ختم کی تھی لیکن بیس سال لڑنے کے بعد دوہزار اکیس میں امریکہ کو وہاں سے بھاگنا پڑا دوہزار اکیس میں تالبان نے وہاں حکومت قائم کی لیکن حکومت قائم ہونے کے بعد سے امریکہ نے ان کے لئے مسائلہ اور بڑھانا شروع کی ہے لیکن چائنہ جو ملک ہے جس نے یہ چاہا کہ ان کے ساتھ بھی تعلقات چائنہ کے بہتر ہوں کیونکہ چائنہ کا جو بیلٹ اور روڈ انیشیئیٹو ہے وہ آگے بڑھے یعنی یہ ملک جو ہے افغانستان یہ بھی جو ہے چائنہ کا دوست ہو گیا ہے اور چائنہ کے ساتھ ان کے تعلقات اور بھی بڑھیں گے یعنی آنے والے وقت میں جو ہے مسائل اور پریشانیاں امریکہ کے لئے اور بھی بڑھیں گے یعنی چائنہ پوری دنیا میں چاہے افریقہ ہو چاہے یورپ ہو جائے ایئیہ ہو یعنی جہاں وہ جانا چاہے یعنی چائنہ آسانی سے جا سکتا ہے اور وہاں اپنے مارکٹس بنا سکتا ہے لیکن امریکہ کے لئے وہاں پھر جانا اور مارکٹس جھونڈنا بلکل ہی بہت ہی بڑا مسئلہ ہوگا نومبر دوہزار تئیس میں چائنہ نے نوروے کو ویزا فری انٹری اپنے ملک میں دے دی اور چون ایسے ممالک ہیں جن کی ویزا فری انٹری ہے چائنہ میں اور نومبر دوہزار تئیس میں چائنہ نے یہ ویزا فری انٹری نوروے کے جو سیٹیزنز ہیں ان کو بھی دے دی اور جنوری دوہزار چوبیس میں چائنہ نے جو سوئیزر لینڈ کے سیٹیزنز جس کو سوئیس کہتے ہیں ان کو ویزا فری انٹری اپنے ملک میں دے دی یعنی یورپ کے بہت ہی کم ممالک ہیں جن کو ویزا فری انٹری چائنہ میں ہے یعنی یہ کام کرنے کی وجہ سے چائنہ نے سوئیزر لینڈ اور نوروے کو اپنے طرف کر لیا ہے اور اب دونوں کے فارنڈ منسٹرز جو ہیں وہ چائنہ ویزٹ پہ پہنچ گئے ہیں اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس پہ امریکہ کا کیا رییکشن ہے لیکن جس طرح جو ہے دنیا میں چائنہ اپنے پالیسیز کو پرسیو کر رہا ہے پیسفول طریقے استعمال کر رہا ہے دنیا میں جگڑے ختم کرانے کی کوشش کر رہا ہے جس طرح ایران اور سعودی اربیہ کے درمیان جگڑے ختم کروائے اور ایک میڈیٹر کا کام کر رہا ہے اس سے یہ ہے کہ چائنہ کا جو رول ہے دنیا میں وہ بہت بڑھ رہا ہے ان کا انفیلیونس بڑھ رہا ہے اس سے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ امریکہ سے دور ہو کے چائنہ کے قریب آ رہے ہیں ورلڈ آف ایرز کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کر لیں اپنا بہت بہت خیار رکھیں